شاہین ائرلائن حادثے کی اندرونی کہانی کی جو کہ 24 نیوز سامنے لے آیا شاہین ائرلائن کے دعوے کے برقص جہاز کے انجن میں آگ لگنے سے امرجنسی لینڈنگ کی گئی اس ہنگامی لینڈنگ سے جہاز کے ٹائر پھٹے حالانکہ سیول ایوییشن کا موقف تھا کہ انجن میں خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی گئی جبکہ شاہین ائرلائن نے کہا کہ جہاز کے ٹائر گرمی کی وجہ سے پھٹے شاہین ائرلائن حادثے کی اندرونی کہانی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے شاہین ائرلائن کے دعوے کے برقص جہاز کے انجن میں آگ لگنے سے امرجنسی لینڈنگ کی گئی اس ہنگامی لینڈنگ سے جہاز کے ٹائر پھٹے تھے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب ان سے جانتے ہیں مبشر لقمان صاحب آخر اندرونی کہانی ہے کیا اندرونی کہانی یہ ہے جی کہ شاہین ائرلائن جو ہے یہ بہت عرصے سے بہت میجر ڈیزاسٹرز اللہ تعالی کی وجہ سے ہی بچ رہے ہیں ان کی کوئی قصر نہیں انہوں نے چھوڑی اور سیولیویشن کی کوتاہی اور نیگلیجنس اور کریمنل نیگلیجنس ہے آج بھی جہاز سے یہ ٹیک آف ہوا تھا ٹیک آف کرتے وقت جو رائٹ انجن ہے وہ فلیم آؤٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پائلٹ کو ایک دم سے اس کو جسے عام فہم زبان میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو گرانا پڑا اسی طرح ہی نیچے لانا پڑا اس میں اس کے تین ٹائرز جو ہیں وہ برس ہوت ہوئے اور ایک ٹائر جو اس کا ڈیسپلیٹ ہوا ہے اور یہ ٹین دن پہلے کے پروگرام میں چار دن پہلے کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ شاہین ائرلائن کے ساتھ خدا نہ خاصتا کوئی نہ کوئی حادثہ متبقی ہے کیونکہ ان کے بہت سے پلینز ہیں جن کے پر ایس بیس پڑی نہیں ہیں جنہوں نے اپنی انہوں نے مینٹننس جو ہے وہ بڑی کوتائیاں ہی اس میں کر رہے ہیں اور کیونکہ سیول ایوییشن کے اور ان کی بڑی آپس میں دوستی ہیں اور سیول ایوییشن کے اندر بھی کرپس ایلیمنٹ ہے وہ ان کی نیگلیجنس جو ہے اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں جی مبشل اکمان صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے اکتیس مئی کو پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا کہ ائرلائن شاہین ائرلائن کے جہازوں کی خستہ حالی کا معاملہ آپ نے اٹھایا تھا ذرا اپنے ناظرین کو بھی سنواتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تھا شاہین ائرلائن غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر آپریٹ کری اور شاہین کے بہت سے تیارے ہیں جو سیف ہی نہیں ہیں اور جو ائر سیفٹی کے اصول جو ہیں ان کے پر نہیں اترتے ہیں اور پاکستان میں اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو اڑنے دیا جا رہا ہے شلقمن صاحب عوام نے ایک بار پھر جانا جو آپ نے حقائق منظیران پر لائے تھے اپنے پروگرام میں اور اگر بات کریں سیول ایویشن آثورٹی کی تو اس نے بھی لائسنس موتل کیا ہے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لائسنس کی موتلی کے ساتھ ہی آپریشن کیا جا رہا ہے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا کیوں جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ائر لائن کا لائسنس نہیں ہو یا اس کا لائسنس موتل کر دیا ہو تو وہ آپ کو میں ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ جہاز کو آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے سٹارٹ اس کا اینجن ایک اینجن آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے اے ٹریفک کنٹرولر کی اجازت کے بغیر اگر لائسنس موتل ہو گیا تو ائر لائن کیسے آپریٹ کر رہی ہے سیول ایویشن کے ڈیریکٹر جنرل ڈیریکٹر اور جتنے تمام ڈیریکٹر جس میں ہیں ان میں سب کو اپنا نہ صرف جیل ہونی چاہیے بلکہ جو ان میں یونیفارم میں ہیں ان کا کوٹ پارشل ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ لوگ پیسے کھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے شاہین ائر لائن کے دونوں مالکان جو ہیں چیرمن از دی ایو ان کی سیکیورٹی کلیرنس ہی نہیں کی ہے اس نے انکار کر دیا ہے اس کی وجہ سے یہ ائر لائن چل ہی نہیں چکتی ہے اور انہوں نے بلکل ڈے ٹو ڈے بیسس میں اپنی ائر لائن کو چلا رہے ہیں کہ انویسٹ نہ کریں پیسے نہ کھرچیں بس کماتے رہیں اس وجہ سے ان کے جہازوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے اور سیول ایویشن کے اندر جو ائر ورڈینس میں لوگ لنک ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کریمنل نیگلیجنس یا کریمنل کرپشن کے یعنی مرتقب ہو رہے ہیں اس کو اس طرح سے اگلور کرنے میں خدا نہ خاصتا حادثہ ہو گیا ٹینک کو قیمتی جانے ضائع ہو جائیں گی اور یہ لوگ پائلٹ ایرر صرف ڈال دیں گے کیونکہ پائلٹ تو مر گیا ہوتا ہے وہ واپس آ کے بتانی جس طرح کہ اصل قانی کیا ہوئی ہے اور یہ ساری پائل دوبارہ بند کر دیں گے مبشن لقمان صاحب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائر لائن جب ایک ٹرائول کرتی ہے تو اس میں کئی مسافر ہوتے ہیں قیمتی جانے ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات پہلی دفعہ پیش نہیں آ رہے کس کو ایکشن لینا ہوگا کون ذمہ دار ہے اس سب کا دیکھیں جی سیول ایویشن آتورٹی جو ہے بلکل ناکارہ کرپٹ اور غیر فعال ہو چکی ہے وہ پی آئی اے کے پر بھی بڑی نیگلیجنٹ رہی ہے وہ شاہین کے پر بھی نیگلیجنٹ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ اپنا برا کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی کوئی آپس کے انٹریسٹ نہیں ہوتے میوچل انٹریسٹ نہیں ہوتے ہاتھے خانی نہیں ہوتے پی آئی اے کے تمام کے تمام ایٹی آرز ہیں وہ غیر قانونی طور پر اڑتے رہے ہیں کس سوہ سال اس کو بھی ہم نے کراسٹ سے ریپورٹ کیا تھا اور جس کو بیراخر سیول ایویشن نے ایک سال کزرنے کے بعد تسکیم کیا اور پی آئی اے نے ان ایٹی آر جہازوں کی مرمت اپنا صحیح جائز طریقے سے کرائی جہازوں کی ایک مرمت کا طریقہ ہوتا ہے جیسے یہ یہ آپ کو بتاؤں یہ 320 تھا جی ائر باس کا جو شاہین کا آج جس کا یہ ایک میئر کریش ہوا ہے یہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے یہ جو جہاز ہوتے ہیں جو جیٹ جہاز ہوتے ہیں ان کی کیلنڈر میں انٹرنس ہوتی ہے ایک تو ویسے ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نے میکینک کو بیجا اور اس نے کہا کہ جیسے 2 لاکھ شاٹ ہو گیا آپ نے اس کا پلک بدل دیا ایک آپ تک جہاز اڑا نہ بھی ہو تو کیلنڈر میں انٹرنس ہی ہوتی ہے کہ اس کے اتنے عرصے کے بعد آپ نے پارٹس بدلنے ہیں ارحال میں بدلنے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی نہیں ہوں اور آپ کہیں ایک گھنٹہ فلائی کیا یا دس گھنٹے فلائی کیا اگر اس کو کیلنڈر کے اوپر ٹائم ہو گیا تو وہ سارے تبدیل ہونے ہیں یہ ٹائرز بھی انہی میں سے ہیں یہ ان کی خصہ علیہ اگر آج میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں چینل بڑی پور پہ شاہین کے جہاز گراؤن کر کے انٹرنیشنل ائر وردینس والوں کو بلوائیں انٹرنیشنل ایوییشن والوں کو ان کا شاید آپ کو حیرانی ہوگی ان کے کون سا جہاز اور سکتا اور کون سا نہیں اور سکتا یہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور سیول ایوییشن جو ہے وہ اس کوتائی کی بیسک مرتقب ہے کیونکہ اس میں نا اہل لوگ ہیں اس میں کرپ لوگ ہیں اس میں انکومپیٹنٹ لوگ ہیں اور وہ نیچے سے اوپر تک گھرے میں ہیں اس میں ٹھیک ہے انکر پرسن مبشل اکمان ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ